غلام ہونا بڑی شان ہے اور یہ یاد رکھئے جب تک وہ کرم نہ کریں تو کوئی غلام ہو بھی نہیں سکتا وہ کرم کریں تو بندہ غلام بنتا ہے کیونکہ غلام ہونا کوئی چھوٹا عدہ تو نہیں ہے اور پھر غلام بھی ان کا حضرت ہے جب تک وہ نہ فضل کریں تب تک کوئی غلام ہونے کا دعویٰ کار بھی نہیں سکتا یہ کوئی شخص حضرت ارابیہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا آکے ارز کرتا ہے سیدہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگاؤں ارادہ ہے کہ آج پکی توبہ کر لینی تو کیا وہ میری توبہ قبول کرے گا تو آپ نے فرمایا اس میں قبول کر لیا اسی لئے تو توبہ کر رہے ہیں اگر وہ قبول نہ کرے تو کہاں توفیق ہے توبہ ہے تو یہ خود نہیں ہوتا جی یہ وہ کرم کریں تو یہ الفاظ پھر ہی زبان پہ آتے ہیں یہ تو دنیا ہی دنیا ہے وہ اگر نہ چاہیں تو وہ کسی کو اپنا نام بھی نہیں لینے دیتے یہ کرم ہے تو وہ قبول کریں گے تو پھر زبان سے غلام ہونا نکلے گا یہ تو ساری توجہ دنیا کی طرف ڈالان تے فرنیچر تے بیٹ تے گدہ تے برینڈ تے موبائل تے گڑی اسی میں دیں گے وہ کرم کرتے ہیں تو پھر رحمت ہوتی ہے جے چاہیں تے راہ گزرانوں تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہوں کو لوں دردر خیر مانگائیں بس یہ ہے کہ ہر وقت ڈرنے ہر وقت ڈرنے معافی مانگنی ہے اور جس پہ کرم ہے جس کو توفیقِ نماز ہے اس نے بہتا ڈرنا ہے جس پہ کرم ہے اس نے بہتا ڈرنا ہے کہ کہیں توفیق چھننا جائے باتیں ہم تھوڑی تو نہیں کرتے کہ جو ان کو پسند نہیں ہے بس ہر وقت ڈرنا ہے کہ کسی پہ پکڑ نہ ہو جائے کیونکہ ڈرنے کوئی کہا گیا ہے وہ کوئی تھا بندہ اللہ بس رحمت فرمائے نگاہِ مرشد شاملے حال رہے کیونکہ اگر نگاہِ مرشد ہو تو پھر نہیں بندہ پھسلتا پھسلتا تب بھی ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا پھسلتا تب بھی ہے اقبال نے بھی کہا تھا گراج بھی کوئی شوائبہِ مُیسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے پھر سلتا بندہ تب ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آتا تھا بس وہ عبادت تھی اور اس میں جب بھی دعا کرنی نا تو معافی نہیں مانگنی بس یا اللہ تو عدل کری تحجد تھی پانچ وقت کی نماز تھی ذکر تھا فکر تھا تقوی تھا زہد تھا توکل تھا کناہ تھی اس نے کہا بھئی میں نے تو اس لیے میرے اللہ تو عدل کرنا بس حکم یہ ہے کہ بس یہی دعا کرو یا اللہ معافی دے شرمان وہ سیدہ عائشہ سے دیکھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے کہ آپ نے عرض کی محبوب اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں تو کہا یہی دعا کرنا خوز العف اللہم انکا عفو کریم تعب العف فافو انی یا غفور بس سادہ یہ یا اللہ پھاڑ نہ لئی ہے میرے یا مال تو دھر گزر کر نہیں میرے مال ہمیشہ پتر یہ جتنے صوفی میں نے اپنی چند سالوں میں دردر بڑے چہرے بدلتے دیکھے ہیں بندی آئے بڑے شوق سے پھر گئے بھی بڑے شوق سے بڑا تیان رکھئے ٹھیک ہے جی نہ کریے تاں بھی ڈریئے تجہ کریے بہت تھاڑ ڈریئے بڑا ڈر لگتا ہے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پھڑ نہ کتی تو وہ انہیں نے ہمیشہ یہ یا اللہ تو عدل کریں پانچ نمازیں پوری ہیں جماعت کے ساتھ تحجد ہے ذکر و فکر ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں یا اللہ تو عدل کرنا ہے جب میرے حسابوں حساب کا معاملہ آئے تو انہیں عدل کرنا ہے میں سبھ رہے وہ لکھا کہ وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور کوئی شخص نہ قتل کر کے بھاگ رہا تھا وہ دو رضیرت سیرت مڑا سے ایک کو جائی کو جس طرح بھی دکانیں کھل گئی ہیں ہجام وغیرہ کی اس طرح تو نہیں کچھ ہوتا تھا تقریباً سب کی داڑیاں اور وہ بھی تقریباً ایک ہی سٹائل میں کپڑے تین چار رنگ ہوتے تھے یہ نکل رہے تھے وہ چوڑ قاتل تو گیا بھاگ پولیس والوں نے ان کو پکڑ دیا انہوں نے بھی کوئی تنی ٹینشن نہیں بھئی میں نے تو ہمیشہ اللہ سے کہا ہے عدل کرنا مجھے کیا ہوگا میں نے بندہ مارا ہی نہیں کوئی میں نے کوئی قتل کیا یہاں تک کہ مقدمہ چلا قاضی کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہوتے ہوتے مختصر بعد پھانسی تک آگئے ان کو آخر وقت تک یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہونی میں نے قتل ہی نہیں کیا جب ان کے گلے میں وہ پھانسی کا پندر ڈالا گیا تو پھر ارز کرتے ہیں رب بھائے کی میں نے تو ہمیشہ تیری بارگاہ میں یہی ارز کی تھی کہ عدل کرنا تو میں نے تو مارا ہی نہیں بندے کو تو میں سولی پہ کیوں چڑھنے لگا ہوں تو پھر آگے سے آواز آئی بندے اس دن تو بیٹھا تھا تو تیرے پاؤں کے نیچے آکے ایک چونٹی مر گئی تھی تو تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کرنا ہے تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہی ہے تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کریں تو پھر ہم تو عدل کر رہے ہیں جان کا بدلہ تو جان ہی ہے تو نے بھی تو جان لی نا اس کی تو اگر جان لی ہے تو پھر اب جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا اس لئے بھائی ڈری ہو میاں اس لئے میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کم منوچیاں شانہ والے حضرت ہیں فضل کریں تے بخش جاون میجے بھی موکہ لے حضرت ہیں ہمیشہ ڈری ہو جن نے ہے صوفی بیٹھے دے ہو داڑیاں والے بیٹھے ہو نمازی بیٹھے ہو پائی جی دری ہو پتر بڑا زیادہ ڈری ہو مال کہیں یہ توفیق چھن نہ جائے ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھیں گے اللہ کلو معفی ہے دریجی ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھیں گے اللہ معاف کر دے جس کو توفیقے ٹوپی ہے جس کو توفیقے نماز ہے جس کو توفیقے ذکر ہمیشہ پتر ہر نماز کے بعد گڑ گڑاؤ مالک معفی مالک پھڑ نہ لیں یا اللہ درگزر کریں زڑے ہیں گناہ تو کریم ہے ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کرنا ہے اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف توجہ دے ہر ویلے اپنے اللہ والتیان ہر ویلے اپنے اللہ دا ذکر دے جب بھول جاؤ پھر یاد کر پھر غفلت غالب آجائے پھر یاد کر پھر غفلت غالب آئے پھر یاد یہ حضرت رابعہ وسیر رحمت اللہ تعالی علیہہ کے لئے دیکھو کیا میار تھے تب حضرت اب تو بیڑے گھرک ہو گئے کبھی کیا میار تھے حضرت محبتِ الٰہی کی حضرت وہ کوئی صوفی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انہاں آکے وہ دنیا کی مضمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی یہ اس طرح ہیں بندے کو رب سے دور کرتی ہے بندے سے گناہ کرتی ہے یہ باپ کو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتی ہے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے یہ بندے سے بندے کے رشتے چھین لیتی ہے یہ ملعون ہے یہ مغدوب شدہ ہے یہ ایسے ہے وہ صوفی صاحب دنیا کی مضمت کر رہے ہیں تو جب وہ خموش ہوئے ہیں تو حضرتِ رابعہ بولی آپ نے فرمایا ہے صوفی صاحب لگتا آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے دنیا کی مضمت کر رہا ہوں کہ یہ رہزن ہے یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے یہ بندے کو گناہوں پہ ابھارتی ہے اس کی محبت میں بیٹھا مضمت کر رہا ہوں اور آپ مجھے پہ الزام دھر رہی ہیں کہ جی مجھے دنیا سے محبت بڑی ہے آپ نے فرمایا قصرتِ ذکر محبت کی علامت ہے قصرتِ ذکر محبت کی علامت ہے تجھے محبت ہے تو اس کا نام لے رہا ہے دفعہ کر اس کو نام لے تو اس کا لے کبھی یہ میار بھی رہا ہے کہ وہ وہ مضمت میں بھی اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتا وہ کہ نام لےنا تو اس کا لو فرمائیے تُو محبت کی علامت ہے جو تُو بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے جی ملون ہے مغدوب ہے رہزن ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ تو محبت ہے کہ تُو بہانے بہانے سے ابھی تیرے دل میں اس کی محبت باقی ہے تو اس لئے بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے جو بھی ہے چھوڑ اس کو اس کے حال پہ تو اپنے رب کا نام دے کبھی یہ بھی میار رہا ہے اہلاللہ کا اللہ سے محبت کا یہ بھی انداز رہا ہے وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں لیکن اب اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں خلیفہ ہیں سلسلہ لیا قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ بادن کا نام آتا ہے بہت بڑے اللہ کے بندے گزریں ہیں وہ لکھا ہے ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض جیسے ہی آپ نے مسجد میں بائیں پاؤں رکھا تو غیب سے آواز آتی ہے ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھولیا وہ سے پہلے ہم دھوتے ہیں نظر جی مو دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں تاکہ مو سے بدبون آئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں نہدائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا مسواق کرتے ہیں اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں سر کا مسا کرتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں تو جیسے یہ آپ نے مسجد میں پینا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھولیا ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا ہے اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی ہیں مجھے سے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی خاصہ دیگا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی بھئی مجھے سے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے کیا خبر تجھ کو کہہ یہ راز کیا دوست کیا دوست کی آواز کیا خوشک مغزو خوشک تارو خوشک پوست از کجا میاں یا دین آوازیں دوست تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے تیرے وجود پہ جو گوش چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے تیرے اوپر جو کپڑے پین رکھے ہیں اس میں بھی حرام ہے تیرے پیٹ میں جو کانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے تجھے آواز آئے گی تو کبھی چھوڑا ہمارے لیے حرام کو پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتا فرمایا کب دھوئے گا لوگوں کے لیے تُو نے باہر تو دھو لیا ہمارے لیے لکھائی جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا اور وجود پہ اتنے کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے اور ایک سال اسی حال میں گزارا اور پھر ایک سال بعد اپنے پیڈو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر کنہ سونا تو توتا ہے اللہ سارے نویں جی تو اندی تفیق عطا کر یہ ادھر نا یہ پشاور میں بھی حضرت بزرگ گزری ان کا نام تھا خان بابا یہ اپنے بڑے پشتوں کے شاعر ہوئے ہیں بڑی کمال شاعری کی ہے یہ بقادر دیوان موجود ہے ان کا کمال شاعری ہے حضرت جی عاشق تھے حضرت جی لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم بھی تھے اور آپ جو علاقے کے سرداروں میں شمار تھا آپ کا اب تو حضرت میار یہ ہے نا کہ جڑا ٹنڈائے لولائے کانائیں تے انائیں تے جڑا پنجوی جو پانجزار واری فیل ہوئے ہم اس کو مدرسے میں دیتے ہیں لیکن کبھی دور تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو عالم بنایا کرتے ہیں کام بھی تو تب بھی ہوگا ناظر جی اب سامنے بیٹھوں اور میمبر پہ بیٹھوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو بچارہ میمبر پہ بیٹھا ہے وہ مسجد کی چھت پہ رہتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ آٹھ کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ وہ پانچ کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے وہ بچارہ جو میمبر شیف پہ بیٹھا ہے وہ موٹر سیکل پہ آیا ہے جو سامنے بیٹھا ہے اس نے پندرہ ہزار پاشا کا سوٹ پہن رکھا ہے جو ممبر شیف پہ بیٹھا ہے انہیں بچارے ان لائی تو لائے کے پاہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت ان کے ہاتھ میں فورٹین پرو میکس ہے وہ بچارہ جو ممبر شیف پہ بیٹھا ہے اس کے پاس سامسنگ ہے فرقی بڑھا گیا وہ سامنے بیٹھے اس کی بات کا کیا اثر لیں گے اس کی بات کو کیا سمجھیں گے ان کے نزدیک اس کی بات کیا ہے بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے آئے ہیں پڑھو تو جاؤ کیوں اب لوگ حضرت جمعہ میں تقریر کے وقت نہیں آتے کیوں نہیں بلاتے کیونکہ ان کے نزدیک اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے بہ ٹھیک ہے جمعہ پڑھنا ہے بہ ٹھیک ہے پڑھتے گئے اس لئے حضرت میں ہر بار کا آئے پھر بات آگئے ہیں میرے سامنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہیں خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عالم بناو جتنی دیر تک حضرت جمعہ ممبر سے پیٹ وابست ہے نا اتنی دیر تک کام والا وہ رنگ نہیں آنا مجبوری ہے جتنی دیر تک علماء کی پوزیشن اس طرح کی کہ وہ صدر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں کام کیسے ہوگا کیسے کام ہوگا اور آپ اپنے وقت وہ لکھا ہے جی باپ بھی تھا اور اوپر چھے بھائی بھی تھے اور خان بابا کے لئے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو یہ اپنی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے تھے اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آنا پوزیشن ہی بڑی مضبوط تھی ایک تھے سردار کے بیٹے اوپر سے عالم بھی دو وہ کسی میں جررت نہیں ہوتی تھی کوئی سے کلام کرے آپ نے سب کو لے کے آنے میں لے کے آسکنا ہے لوگوں میرے گل پہ جنس آ رہے ہیں ہے میری اتنی پوزیشن ہے آج کسی عالم کی اتنی پوزیشن کہ وہ باہر نکلے لوگوں کو مسجد میں لے آئے نماز کے لئے گل پہ جنگے لوگ وہ جا ہے کم کر پڑھ اپنی جا کے تو عالم بس کرم ہونا تھا حضرت اللہ کو ادا پسند آگئی یہ بندہ میری مخلوق کو میرے لئے میرے گھر میں لے کے آتا ہے لے پھر اس پہ ہم اپنا وہ دروازہ کھول لیں گے جو ہم اپنے خاص بندوں پہ کھولتے ہیں کھولا پھر ان پہ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے اپنے طریقے پہ وہ کوئی مجزود تھے حضرت حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں حالت جز میں بیٹھے تھے انہوں نے جا کے نا حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا ازان ہو گئی ہے تو باہر بیٹھا ہوا ہے چل اٹھ نماز پار کیونکہ اگر وہ اپنے جز میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ تو مجزود تھے دیوانگی غالب تھی وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا انہوں نے کہا اتنوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو بے وضوی مسجد میں جا رہا ہے انہوں نے کہا چھا وضو کرتے ہیں چلو وضو کر لنے اس کو لے گئے حضرت وہ ٹیوبل چل رہا تھا اس کو کہا چل وضو کر اس نے کہا مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا کیسے کرتے ہیں پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے تجھے وضو نہیں آتا چل میں تجھے وضو کر کے دکھاتا ہوں پہلے حضرت نے نا سارا وضو کیا تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو فرمایا چل تو وضو کر تو وہ ٹیوبل موتر کے کہتے ہیں میں نوں تو کسی نے وضو دا طریقہ اور ہی دسے آئے پھر خفا ہوئے بھئے وضو کا طریقہ یہ ہے کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے وہ لکھے حضرت انہوں نے نا ٹوبل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ جب انہوں نے اللہ کہا تو حضرت جی دل بائے رہے سب بائے رہے انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے تو پھر سینے میں رکھے کہا الہ الا اللہ میں نوں تو بڑیا نہیں ہے یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکہ لگا گیا یہ اس کو دھونیا بیٹا ہے کد افلاہ من تزکہ کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے حضرت جی خوشبو بھی لگی ہوئی ہے وضو بھی کیا آپ نے لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے آئے ہیں لوکوں واسطے باہر تو سونا کر رہے ہیں سڑھے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنے ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں اس میں سے بغض نکال اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے اپنے لیے نہیں ہونا میرے میرے محبوب کے لیے ہونا ہے اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے اگر کسی پر غصفہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے اپنے لیے معاف کرنا ہے تو نکال نہیں ہے سارا کچھ اپنے اندر سے باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کودا ادھر نہیں تیان کوئی باہر ہی تیان سارے دا سارا حضرت ابوبکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی سکون آتا ہے ولی ہیں نا علاقے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کیونکہ میں حضرت ابوبکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی میں اور کس وجہ سے حضرت ابوبکر کا نام دے رہا ہوں اتنے پرانے بزرگ حضرت آج کچھ حباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت ان کی زندگی پڑھو ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے اب حضرت ابوبکر شبلی کو پڑھیں گے آپ کو کوئی کوٹھی کوئی حویلی کوئی محل کوئی پرینٹ کچھ نہیں آئے گا اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابوبکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں باقی ہمیں کیا ضرورت پڑھ گئے ان کا نام لینے سے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے محبت کرنی کیسے ہے تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں آپ کو پتا چل گئے عشق کہتے کس کو ہیں محبت کہتے کس کو ہیں تو یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کوئی شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے پتھر مار رہے تھے اور عشق تو پھر یہی ہے نا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا میں پیرو مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضرت کوچھشکل ہوئی رشاد فرماؤ چونک سے گئے بلکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے رہے تھے تو بندہ چھوٹ تو ہے تو ہے چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا مولوی سولیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا ناوینا نہیں ہے اے ویسکوٹ ووسکوٹ لہج نہیں ہے تیری بچوں کا کھیل ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کسی کوئی برہا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے کوئی ورلہ حضرت کسی پہ حضرت صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے یہ تو وہ لکھا جیو اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے ابو بکر ہمیں منع نہ کریں ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر آپ نے فرمایا کیوں کیا کیا اس نے تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں مارنے دے پتھر یہی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آکھوں سے ہیں یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لئے خاص کیا سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَا قَوْبَ قَوْسَئِنِ اَوْعَدْنَا کون ہے جو ان دعویٰ کھو سے دیکھے اس کو تو اللہ نے اپنے محبوب کے لئے خاص کیا وہ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں کہ ارز کر رہا تھا ربا تو جنگہ کی تا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش سے کہا یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں اس نے کہا کیا کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں آپ فرماتے ہیں اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے غفلتاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں ہوں آپ فرماتے ہیں اس نے پھر کچھ اشعار پڑے روتا ہوا چلا گیا اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے وَمِسْوَا كَلْبِ تیرا ٹھکانا میرا دل ہے وَذِكْرُ كَفِي فَمِي اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے خیالو کفی آئینی تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے فَعِنَا تَغْيِبُ تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی لیکن ناجی تو حضرت ہم بھول گئے بھائی ہمیں بندہ ممبرتے بہ کے چھوٹ پہ بولے حضرت جی ہم بھول گئے حضرت جی کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی باقی کتے ہوئے نہ حضرت کتے ہوئے نہ حضرت جی ہم بھول گئے یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے ہے یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے بھول گئے اور پھر یہ تھے میاں صاحب نے کمال کی تا آپ فرماتے ہیں ہم دنیا دار ہیں ہر وقت ہماری زبان پہ اس ہی کا تذکرہ رہتا ہے ہم دنیا دار ہیں ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کرتا ہوں میں دنیا دار ہیں میں تھے پوان پوان کے دار جی گل پھر ہوتا ہی کھڑنا کوٹی بنگلہ محل گاڑی پیسہ برینڈ نہیں ہے اور میں سائن عبد الرشید صاحب بیٹھے ہوئے یہ دا سون ہم پڑھنے میں تھے کیم صاحب دی آج پڑھا گا جو کیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرنے دے دیں پکڑا نہیں ہے تو کیا فرمایا کرتے تھے جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دی آری تلا سٹ فا جن جالاں والے تلا اللہ نل یاری ہے یاری تے نصیبہ والے ہندی لگ دی پائی جی سانو تے بول لی گیا اللہ اس نے کہا تھا یا ایوہ اللہ زینا آما نذکر اللہ ذکرا کسیرا اے صرف اہمہ ہی نہ آنے ہی لے نا کسے گلچ ساڑھا نہ آ گیا تو پہنے لیا نا نا کسرہ سے نام لینا ہے ہمارا اُسْتے لینا ہے بیٹھتے لینا ہے جیسے ہی آم کھلے پہلے لینا ہے سونے سے پہلے لینا ہے اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن اور میں نے اس کا مشادہ کیا میں لہور پڑھتا تھا نا حضرت سائین عبدالرشی صاحب بیٹھیں ابو جی بڑے سخت تھا آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے میں نوں کروں باہر نکلنی اجازت نیسی ہوں کہیں رنگ نہ چڑ جائے میں جب لہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے ہم لاہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے بڑا شوق تھا جی ٹوول میں نہانے کا اپنے ہاتھوں سے وہ گنگلو اور وہ مولیاں اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں کھربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں بڑا شوق تھا دیکھنے کا ہم گئے برحال مختصر حضرت اور رات وہ جو میرے دوست تھے وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھی گھر میں دو ہی کمرے ایک کمرے میں ان کے گھر والے ایک کمرے میں ہیں ٹھکے سارے دن کے بہوش پڑے ہیں ایک آواز نے مجھے جگہ ہے اور وہ کیا لور 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 میں اٹھ بیٹھا دیکھا ہم جو مدرسے سے ایک انجان شخص کمرے میں ہیں اور وہ ہی حضرت اچھی اچھی شور ڈال لائے لور 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 تھوڑی دیر بعد وہ خموش ہو گیا ہم نے پھر سونے کی کوشش کی کامیاب ہو گئی تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگہ دیا ٹھیک ہے جی پھر سونے کی کوشش کی پھر اس نے جب تیسری بار جگایا پھر نیند نہیں ہے مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ میں نے کہا یارش اس نے کیا کروایا بھئی نہیں اپنے گھر رکھنا صاف سا مکہندہ اسی رات کو گڑی کر آگے کیا یہ بندے سے ڈراما کروایا ساری رات نہیں سون دیتا کوئی صبح آزان فجر ہوئی ہم نے نماز پڑھی میں حضرت صاحب اکی کی تجر آتی کیا ہوا میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو ساری رات لاہور لاہور کرلاتا رہا ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی نہیں اپنے گھر رکھنا صاف کا یہاں کیسے نہیں آتے میں نے کہا نہیں نہیں حضرت یہ کو آفت نہیں یہ میرے برادری اکبر ہیں میں اپنے الفاظ پر توڑا شرمندہ ہوا میں نے کہا ان کا حضرت اس لیمہ یہ بس کی کنڈیکٹر ہیں اور یہ روز گھاڑی لے کے لاہور جاتی ہیں اور یہاں سے لے کر یہ اڑھائی تین گھنٹے کا جو فاصل ہے یعنی میں لاہور لاہور کہتے تیہ کرنا ہے اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے میں نے اس دن کہا میں نے سوچا میں نے کہا یہ بندیا جس سارا دن لاہور لاہور ہوئے تیراتی سوتی ہمیں لاہور لاہور ہو سکتا ہے تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے اتنا اللہ اللہ کرے سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تُو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے وما علینا اللہ البلاغ المبید